پانچ روپے اس کے ویسے کہ لالت نے ترے دماغ کے ٹائر کو پمچر کر دیا ہے اور اندر جاکل کی ہوا نکالی قادر خان دنیا کے پہلے اداکار ہیں جن پر کوئی بھی مسلمان فخر کر سکتا ہے کئی ایکٹریسز ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی دوستیاں رکھنا چاہتی تھی مگر قادر خان اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور ایکٹریسز کو اپنی بہن بیٹی کہہ کر ان سے جان چھڑوا لیتے تھے پلوچستان میں پیدا ہونے والے والی ووڈ سٹار قادر خان کی زندگی کی کہانی انتہائی حیران کن ہے وہ والی ووڈ کے پہلے ایکٹر، رائٹر اور ڈائریکٹر تھے جنہوں نے کامیڈی کے میدان میں ورس ٹائل انداز دیا اور پھر اپنے والد کی خواہش پوری کرنے کے لیے انہوں نے ایم ای عربی کر کے انڈیا، دبائی اور کرنیڈا میں اسلامی سینٹرز کی بنیادیں رکھ دیں اور اسلامی علوم پڑھانا شروع کر دیں شہرت کی بلندیوں تک پہنچنے والے قادر خان نے انتہائی غربت اور بھوک میں پرورش پائی تھی مگر ان کے عظیم آنے بیٹے کو مزدوری آوارگی اور بدماشی سے بچایا اور خود کو بھوکا رکھ کر بیٹے کو پڑھا لیا قادر خان واحد اداکار ہیں جن کا زندگی پر کوئی افیر نہیں بنا کوئی گرل فرنڈ نہیں بنائی انہوں نے ہر اداکارہ کو بہن اور بیٹی کہہ کر بکارتے اور اپنے دور میں اخلاقی اقدار کا نام روشن کر دیا قادر خان کی انہی خوبیوں کی وجہ سے دلیب کمار اور امی تابچن ان کی بہت عزت کرتے تھے بلکہ ان سے عشق کرتے تھے قادر خان یہ بات البتہ بتایا کرتے تھے کہ جوانی میں انہیں ایک لڑکی سے عشق ہوا تو ان کی امہ کو پتا چل گیا ماں نے ڈنڈوں کے ساتھ ان کو اتنا مارا کہ ان کا پورا جسم سوج گیا اور پھر انہوں نے کسی غیر عورت کی طرف زندگی بھر نہیں دیکھا بلکہ ازرا سے خموشی سے شادی کر لی قادر خان نے اپنی رومانوی خواہشات کو اپنی لکھی ہوئی کہانیوں میں پیش کر کے اس کا احضالہ کر دیا تھا دو سو سے زیادہ فلموں کے ریکارڈز قائم کرنے والے اداکار قادر خان نے سینما کے شائقین کے دلوں میں اپنے لیے ہمیشہ جگہ بنا کر رکھی فلمیں ان کے نام پر بک جایا کرتی تھی بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ قادر خان کی پرورش انتہائی غربت میں ہوئی تھی انہوں نے بمبئی کی کچھی عبادیوں سے بالی وڈ کی چمکیلی اور مسہور کن دنیا میں راستہ بنایا تھا اس سے پہلے وہ ان کا خاندر بلوچستان میں رہتا تھا لیکن بدکسنٹی سے ان کے بڑے بائی جو وفات پا گئے تو ان کی والدہ نے گھبرا کر اپنے شوہر سے کہا کہ وہ بمبئی چلے جائیں تاکہ ان کے ساتھ جو نحوست جڑی ہے وہ ختم ہو جائے ممبئی کا ریڈ لائٹ ایریا کام تھی پورا ایسا علاقہ ہے جہاں بعد میں قادر خان پلے بڑے انسانی کمزوریوں جذبات کے ایک وسیر رینج کا انہوں نے مشاہدہ کیا جسے انہوں نے بعد میں ان فلموں میں ڈالا جن میں انہوں نے اداکاری کی اور انہیں لکھا بھی قادر خان کی ابتدائی زندگی گلابوں کا بستر نہیں تھی بلوچستان میں پیدا ہونے والے قادر خان کے تین بائی تھے جن کے نام شمسہ ریمان فضل رحمان اور حبیبہ رحمان تھے بدقسمتی سے وہ سب افغانستان میں آٹھ سال کی عمر سے پہلے مر گئے ان کے والدین نے ہندوستان میں جانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ افغانستان کی سرزمین ان کے بچوں کے لیے بدقسمت ہے ان کے والد عبدر حیمان خان کا تعلق کندہار افغانستان سے تھا جبکہ ان کی والدہ اقبال بیگم کا تعلق پشین بلوچستان سے تھا قادر بمبئی کے بدنامے زمانہ ریڈ لائٹ ایریا کامتی پورا کی کچھی عبادیوں میں پلے بڑے جسم فروشی سے لے کے منشیات اور قتلتہ کے واقعت قادر خان نے گندی کچھی عبادیوں میں یہ سب کچھ دیکھا جب وہ صرف تین سال کے تھے تو ان کے والدین کی طلاق ہوگی جس سے ان کے لیے حالات مزید خراب ہوگئے قادر خان کے حقیقی والد مولوی اور پروفیسر تھے جب ان کے والدین کی طلاق ہوگی تو ان کی ماں کو زبردستی دوسرے آدمی سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا گیا جو بہت بتمیز تھا وہ اکثر قادر سے کہتا کہ وہ اپنے حقیقی والد سے جا کر پیسے مانگ کر لائے ایک انٹریویو میں قادر خان نے کہا تھا کہ ان کا خاندر ہفتے میں تین دن خالی پیٹ سوتا تھا دائمی غربت سے باہر نکلنے میں ناکام قادر خان نے چھوٹی عمر میں سکول چھوڑنے اور کچھی عبادی کے دوسرے بچوں کی طرح مقامی مل میں کام تلاش کرنے کا فیصلہ کر دیا ایک بار تو ان کی والدہ نے انہیں تعلیم کے لیے مدرسے میں بیجا تو وہ مسجد سے نزدیکی قبرستان میں جا کر چھپ جایا کرتے یہاں وہ بیڑھتے برند آبا سے چلاتے اور روز مرہ کی زندگی کے واقعات یاد کر کے ان پر ناچتے روتے اور ایکٹ کرتے یہی عادت ان کی اداکاری کا مجب بھی بن گی انہیں ہر کریکٹر میں ڈھلنا آ گیا تو تین روپے فی دن ہمیشہ کیلئے بہی رہیں گے لیکن یاد رکھا اگر تم اس غربت سے چھٹکارہ پانے چاہتے ہو تو تم کو اپنے آپ کو پڑھانا ہوگا اپنی والدہ کے مشورے کے بعد قادر خانے سکول میں داخلہ لیا اور بعد میں انہوں نے ممبئی یونیورسٹری سے منسلک اسمائیل یوسف کالج سے گریجویشن کر لی یہاں تک کہ انہوں نے سیبل انجنرنگ میں پوسٹ گریجویشن کر لی انہوں نے ایم ایچ سبو صدیق کالج آف انجنرنگ ممبئی میں بطور پروفیسر کام شروع کر دیا اس سے پہلے دلیو کمان نے انہیں دیکھا اور انہیں بالی وڈ میں اپنا پہلا پروجیکٹ بھی دے دیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے بالی وڈ میں بھی انٹری ڈال دی قادر خان کو عربی زبان پر دسترس تھی اور اس کی انہوں نے ڈگری بھی حاصل کر رکھی تھی قادر خان نے عثمانیہ یونیورسٹری سے عربی زبان میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی تھی ان کے والد مولوی عبد الرحمن ناصر فیکال میں دین تھے بلکہ عربی زبان اور اسلامی عدب میں پوسٹ گریجویڈ تھے مرنے سے پہلے انہوں نے قادر خان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اپنی میراز سنبھال لے قادر خان نے والد کو کہا تھا کہ انہیں اسلامی ثقافت کا کوئی علم نہیں اس پر ان کے والد نے ان سے پوچھا کیا انہیں بالی وڈ میں شامل ہونے سے پہلے اس کے بارے میں کوئی علم تھا اس سے قادر خان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے بڑھاپے میں 1993 میں عثمانیہ یونیورسٹی سے اسلامی سٹڈیز اور عرب لیٹریچر میں ام اے کیا اس کے بعد انہوں نے اداکاری میں وقفہ کر لیا اپنے آخری دنوں میں قادر خان کے والد ہالنگے اور جرمن طلبہ کو اسلامی کا علوم سکھانے لگے ایک دن انہوں نے قادر خان کا ہاتھ پکڑا اور کہا تمہیں یاد ہے تم نے مجھ سے کچھ بادہ کیا تھا قادر خان نے کہا میں نے وعدہ نہیں کیا تھا لیکن میں اسلام سکھانے کی کوشش کروں گا پھر قادر خان نے فلموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اسلامی قانون اور احادیث کے تعلیم دینا شروع کر دی اپنے والد کی خواہیات پوری کرنے کے لیے قادر خان نے اس کے بعد طلبہ کے لیے اسلامی اصولوں شہری قوانین اور اس طرح کے مختلف اسلامی کورسز بنائے یہاں تک کہ انہوں نے کے کے انسٹیٹیوٹ آف عربی لینگویج اور اسلامی سٹیڈیز دبائی اور بعد میں کینیڈا میں بھی کھولا تاکہ قرآن پاک میں بیان کردہ عربی اور اسلامی قوانین کی تربیت حاصل کی جا سکے قادر خان 2018 میں اس دنیا سے چلے گے مگر انہوں نے اپنے پیچھے چینج آف لائف کا نیا تصور پیش کر دیا ان کے بنائے ہوئے ادارے اب ان کے بیٹے چلا رہے ہیں پانچ روپے اس کے پائزے کے لائلت نے ترے دماغ کے ٹائر کو پنکچر کر دیا ہے اور اندر جاکل کی ہوا نکال دیا ہے